کوفے کے سفر میں یہ روایت ضرور ملی کہ سکینہ نے ام حبیلہ سے پانی کو حاصل کیا واقعہ وہیں ختم ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم کہ سکینہ نے پانی پیا یا قاتلے کے کسی فرد نے پانی گیا اگر پیا یہ ہوگا سفر پڑا موسف دوئی ریبستان آپ اور ہم تھوڑا سے سفر کرتے ہیں منزل پر رکھتے ہی چاہے کچھ نہ ہو تو کم از کم پانی محصر ہو جاتا ہے ہم کو نہیں معلوم کہ کافر حسینی کے افراد کی بیاز کس منزل پر پہنچکی تھا ایک منزل ایسی آئی کہ جہاں کافر کروکا گیا اس علاقے کا والی بنوئیہ کے چانے والوں میں شپا اس سے شمر نے کہا کہ پانی اور غزہ کا بندو بس کرو اس نے اپنی محلوں کے دروازے پھوٹ لیے سپاہیوں کا استرکان ہوا سپاہی کھانا اور پانی دے کر تحصیم کرنے لگے ایک مرتبہ سکینہ کی بیاز کا ہوں یا ہوں مجھے پلا دیا جائے تو پانی میں کمی نہیں ہوگی شمر نے کوئی جواب نہیں دیا اپنے ساتھیوں میں پانی تحصیم کرتا رہا بچی شمر کے پیچھے پیچھے جلتی میں ہی اس امید اور غمانگزار کہ شاید پہلے سپاہیوں کو پانی تحصیم ہوگا اس کے بعد جب بجھ جائے گا تو سکینہ کو پانی ملے گا شمر نے سارے سپاہیوں میں پانی کو تحصیم کیا جب سارے سپاہیوں پانی پی چکے سکینہ نے آگے پڑھ کر کہا شمر آپ کو تیرے سارے سپاہی پانی پی چکے تھوڑا سا پانی ملے گے دے دے شمر نے کوئی جواب نہیں دیا گھوڑوں کو پانی پھلانا شروع کیا سکینہ نے سمجھا کہ شاید پہلے جانوروں کو پانی پھلایا جائے گا اس کے بعد اگر پانی بچ جائے تو سکینہ کو نہیں جائے سکینہ نے انتظار کرتی رہی شمر نے گھوڑوں کو پانی پھلایا بچ کیا کہا شمر اب تو تیرے گھوڑے بھی سرعب ہو گئے تھوڑا سا پانی ملے گھوڑے بھی دے دے شمر نے کوئی جواب نہیں دیا گھوڑوں کو پانی پھلانا شروع کیا سکینہ نے انتظار کرتی رہی جب سارے اونٹ سرعب ہوگئے مشک میں پھلتی پانی پکی رہ گیا سکینہ نے کہا کہ شمر تیرے سپاہی پانی پی چکے ترے کھوڑے پانی پی چکے ترے اونٹ پانی پی چکے اب تھوڑا سا پانی مجھے بھی دیتے شمر نے مشک دہلے کو آگے برایا بچی نے زمدہ کے شاید پانی ملے والا ہے جیسے بچی کا سیاہ بھی ہویا گیا اور ہی شمر نے سارے پانی کو زمین پر رہا دیا کرونا کروز گیا مامار دیئے چچا باز تمہاری سکینہ ابھی تک پیاسی ہے کرونا سے کوفہ کوفے سے شارہ گئی مگر سکینہ کی پیاس ختم نہیں ہوئی یہ ایک منزل ہے جہاں اندازہ ہوا کہ زم کہوں پیاس کہوں کس منزل تک پھٹی ہے پھر ایک موقع آیا کہ رات ہو گئی تہلنے کے لئے کوئی مقام نزل نہیں آ رہا تھا اور تلاش کیا شمر میں تو ایک مقام نزل آیا دخل باب کیا ایک شخص نکل گیا شروع نے کہا کہ ہم مسافر ہیں اس راستے سے ہمارا کسر ہے تہلنے کے لئے کوئی مقام نہیں آئے تو جہا زندی کی طرف مقام نزل پھٹھا جائے صبح کو یہاں سے چلے جائیں اس نے کہا کہ تمہارے چہروں سے زور جائر ہوتا ہے میں تم کو اپنے مقام میں تہلنے کی جہا زند نہیں دے سکتا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم باہر کھائے جائیں گے مگر ہمارے سال کچھ اور دے گئے کونس کمی نورٹوں کو اپنے مقام میں رکھتے ہیں صبح ہوگی تو ہمیں آنسے چلے جائیں گے اس نے اس کی اجازت دے دی اہل حرم کو اس مقام کے اندر لائے گیا شام ہوئی رات ہوئی گھر کی مالکہ نے درمازے بند گئی جب آپ کو مجھا گیا پہلی کی بیٹینیس مالکہ مقام سے گزا بھی سکی بی بی تمہارے بھی بچے ہوں گے ہمارے بھی بچے بھی مگر ہے نہیں اللہ تمہارے بارس کو سلامت رکھے ہمارے بھی کوئی بارس تھا مگر بھائی نہیں بی بی بزارش یہ ہے کہ جب سے ہم اپنے بارس سے چھوٹے ہیں ہم کو ان پر ہونے نہیں دیا گیا اتنی اجازت ہے بھول کہ ہم تمہارے مکام میں بیٹھ کر اپنے بارسوں کا نام لے کر ہوئے تو اسے بہت تانچو ہوا کہ رونے کے واسطے اجازت کی ضرورت کیا ہونٹی ہے کہ بھول مکام میر آئے اگر تمہارے کوئی بارس مارا گیا کوئی عزیز دوست اجازت مارا گیا تو اس کے نام پر روننا چاہتے ہیں تو اجازت ہے بھول جیسے اجازت نہیں بی بی بیوں نے اپنے اپنے بارسوں کا نام لے کر رونہ شکر کیا کسی نے فکارا ہائے میرا لائل کسی نے کہا ہائے میرا لخت جگر کسی نے کہا ہائے میرا بارس زہنے نے کہا ہائے حسائن مالی نے کہا کہ بی بی اپنے تمہارا کوئی بھائی مارا گیا ہے تو بھائی کا نام لو مگر حسین کا نام لے کر رونے نہیں دوں گی زینب نے الفاظ بدل دیا کہا ہائے عباس کے بھائی کہ بی بی اپنے تمہارا کوئی بچہ مارا گیا ہے بچہ کا نام لے کر رو سکتی ہو مگر عباس کا نام لے کر رونے نہیں دوں گی زینب نے کہا یہ منظور ہے کہا اے اکبر کے بابا ہاے سہورہ کے بابا مالکن نے کہا اگر تمہارا سجار مالا گیا ہے اس کا نام لکھ رو سکتی ہو مگر اکبر کے نام پر رونے نہیں دوں گی زینب نے الفاظ بدل دیئے کہا اے میرے ازار کے بابا مالکن نے ایک مطبع زینب کے طلبوں بزر پر رکھ دیا کہا بیوی تلا بتا دے کہ تو ہے کون زینب نے کہا کہ شیرین تمہیں پہچانا رہی میں زینب بنت علی کہا بیوی آپ میرے مقام میں کیسے آگئے کہا حسین نے تم سے وضع کیا تھا ایک نئے دن تمہارے مقام جہور آئیں گے کہا بیوی میں تاؤروز اپنے آخاں کا اندلاعہ کب سے ہوں کہا شیرین حسین ترے مقام میں حاضر ہو چکا ہے سبے حسین کی طرف ہشانہ کیا شیرین نے عذاب سوال دیا کہا بیوی حسین کی شہادت ہو گئی تو مسیر ہو گئے سروں کی زیادہ چھین لے گئی کہا ہم مر بری کا پیٹا ہم با سمارکود بھی با سمارکود بھی با سمارکود بھی با سمارکود بھی با سمارکود با سمارکود بھی با سمارکود با سمارکود بھی با سمارکود با سمارکود با سمارکود با سمارکود بھی با سمارکود با سمارکود با سمارکود بھی با سمارکود با سمارکود با سمارکود بھی با سمارکود با سمارکود با سمارکود با سمارکود بھی درواز میں مخصوص لوگوں کو نہیں رکھیا گیا ان لوگوں میں صحیح میں راؤں بھی تھا تو اس نے سر کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ یزید یہ کس کا سا ہے جواب دیا کہ یہ حسین کا سا ہے عربی ماہور کے دوازے یہ جواب ناکم مکمل تھا اس لیے کہ جب بھی کسی کا نام لیا جاتا تو وہاں اس کے باپ لیا جاتا کہ ماں لیا جاتا اس نے کہا کہ مکمل نام کیا تھا یزید کو کہنا پڑا کہ یہ حسین ابن آلی کا سا ہے اس نے پوچھا کہ ان کی ماں کون تھی یزید نے کہا ان کی ماں کا نام فاطمہ تھا صفیر نے پھر پوچھا یہ وہی فاطمہ ہیں جو تمہارے بے عمد کی بیٹی تھی کہا وہی فاطمہ جو ہمارے بے عمد کی بیٹی تھی تو اس نے کہا کہ میرے اور حضرت دعوت کے دونیا ستر بستوں کا فاصلہ ہے لیکن آج بھی لوگ میرے قدموں کے نیچے کی خواہ کو بطور تمرو اٹھا کر لے جاتے ہیں تحجب ہے تم پر کہ تم تمہارے نبی کا قلعہ پر جائے ہو اور فقط ایک نسل درمیان میں گزری اور اس کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر کے تمہیں بھی کامیامی کی دلیل کہتے ہو اس نے کہا کہ اگر تم سفیر نہ ہوتے تو اس پر لازم تھا کہ میں تمہارا قتل کر دوں کہا عجیب بات ہے تم سفیر کا احترام کرتے ہو اور اپنے نبی کے نوازے کا احترام نہیں کرتے پھر تمہیں بتایا دیتا ہوں کہ ہمارے کلیسہ میں ایک سم رکھا ہے جس کے متعلق فقط ایک روایت ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کے سواری کا سم ہے لیکن آج ہزاروں سامی گزرنے کے بعد عیسائی مہاں پر آتے ہیں وہ اتنی بڑی زیارت کا بنی ہے کہ اس کو چونتے ہیں پتہ اتحرام اور تم پر لازمبر کی اولاد کو رسل بستہ اپنے دیبان میں کھڑا کر کہ اپنی کامیامی سمجھتے ہو کہا کہ اس نے پر جنات ہو رہا کہ اگر تم سفیر نہ ہوتے تو میں تم کو قبض کر دیتا سفیر نے کہا کہ میں نے خواب میں پر امبر اسلام کو دیکھا جو مجھے جنت کی مشارق دے رہے تھے مجھے غیر سمجھتا تھا کہ میں جنت میں کیسے جا سکتا ہوں اب وہ مجھے یقین آگیا سر حسید کو اس نے گواہ بنایا کہا اے سر امام حسید میں آپ کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یزید نے کہا کہ چونکہ اب تو سفیر باقی نہیں رہا امت نے دادر کو چکایا لہذا درا قدیمت پر واجب ہو گیا اور سفیر کو خطر کرنے کا حکم دے دیا گیا اس کے بعد قیدوں میں تعریف ہوا ایک کے بعد گفتگو ہوئی ثانی زہرے کا خطبہ آئے جنابوں میں قوزوں کا خطبہ آئے امام نظام العابدین کا خطبہ آئے براہ براہ دربان بست میرا سام ہوتا جا رہا ہے میں اب مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں احساس نہیں کرانی لیکن تو ان کی نظر پڑی کہ ان اسیروں میں ایک بچی کھڑی ہے بہت کمسید ہے عالم اس کا یہ ہے کہ ایک ہاتھ چہرے پر ہے ایک ہاتھ گلے اوپر ہے ایک پیزرمی پر رکھتی ہے ایک پیزرمی تھی اٹھا دی ہے پھجھے یہ کس کی بچی ہے کون ہے میں نے کہا سکینہ بیتر ہوسائی ہے کہا سکینہ بیتر ہوسائی ہے کہا سکینہ بیتر ہوسائی ہے یہ تمہارا ایک ہاتھ چہرے پر کیوں آئے ایک ہاتھ گلے پر کیوں آئے کہا یزید میری ماں اور پھوپی کے بارت نے بڑے ہیں کہ ان لوگ نے اپنے چہرے کو نامائرموں سے اپنے باروں سے چھپایا ہے میرے بارت میں بڑے نہیں ہیں لہٰذا اپنے ہاتھ سے پچھتا اچھا بات ہوں کسکینہ یہ ہاتھ گلے پر تو ہر کہاں یعظیب ایک ہی رسی سے بارہ انسانوں کو بردھا گیا ہے اس نے کوئی تمیل قد قہل کوئی کم قد قہل ایک ہی رسی سے اگر میرے دھبی کے بازوں بجے ہیں اسی رسی سے میرا گناہ بنا ہے ہمیں کوفے سے لے کر شام تک کھیجتے ہوئے آئے گیا اور رسیت میں دنگ بنی گئی ہے کہ میں اس دنگ کو برداشت نہیں کر سکتی یعظیب نے حکم دیا کہ گلے کرسی کو کھول دیا جائے اس کے بعد سوال کیا کہ سکینہ میں نے سنائے کہ تمہارے بابا تمہیں بہت چاہتے تھے کہاں یعظیب تمہیں صحیح سنائے کہ میرے بابا مجھے بہت چاہتا تھا کہ کتنا چاہتا تھا کہ وہ میرے بغیر سوتا نہیں تھا میں اس کو بغیر سوتی نہیں تھی تو یعظیب نے کہا کہ میں اس محبت کو اس محبت تصدیم کروں گا جبھی سب خوشوں کا تمہاری گوت میں آ جائے بلے ہوئے درمار میں سکینہ نے تھتا اور پہران پھیلایا آوازی کے بابا یعظیب محبت کا انتہان لیتا ہے ایک بہار میری گوت میں آ جائیے سبے حسین تفشوں تھا سکینہ کی گوت میں آیا تک چینے اخسانے پر اخسانے کا بہن کم نے کہے کہ بہا بہا میرا کان زخمی ہے میرا رخصان نینے ہے اہلے دبا باہ وزبند ہونے لگے کہ ان کو زندہ میں پھیل دیا جائے اب ایک طویل مدت گزری آئے جہاں دن کی دون اور پراد کی عوض خیلیوں پر زندگی ہے اس کا عالم کیا ہوتا ہے اندازہ نگان آپ کا کام ہے تصور کر دیگئے لیکن اتنا ضرور پر ہوئے کہ سیدہ سجاب کے گلے بیتا ہوئے حاکر ہاں کریاں ہیں پیدا میں میری آئیں جسم پر اتنا لوحہ ہے تو دھوم کی گرمی ایک چیز دھوم سے لوحہ اور گرم ہو جانے کے بعد یہ گرم لوحہ جو جسم کو عذیت پہنچاتا ہے وہ ایک الگ چیز پھر تاوخ ایسا تو نہیں تھا کیونکہ امام کوئی جب قید سے آزاب کیا گیا اور وہ کہا گیا کہ آپ ان کے زندگی میں ہوتارے جائیں تو ہاں پہ نہیں کھوڑی گئی بھی نہیں کھوڑی گئی مگر تاوخ کھوڑا نہیں گیا بلکہ لوحہ کے بلانا پڑا ہے اس لیے کہ تاوخ کار کرنیا لگیا اس لیے کہ تاوخ خواہدار تھا جو گوست میں پائمت ہو گیا تو عذیتوں کھندا نہ کریں کہ دھوم کی عذیت ایک چیز ہے لوحہ گرم ہو جائے عذیت دے دوسرے چیز ہے گرم لوحہ جلتے ہوئے زحم پر عذیتوں اضافہ مدت کذری اور پھر وہ قیامت خیز رات آئیں کہ جب حسینی کے سینی پر سنگا لی سکینا ہے ہمیشہ کے باستے زندہ میں شام پر سو گئی اپنے باکن پوچھتے یزید سے کہ یزید کون ہے کس کے بچے ہیں بتاتا کیوں نہیں بلاخر حکم دیا گیا کہ قیدیوں پر حال کر دیا جائے شہزادی نے عاشقی کے ایک مکان خالی کر آیا جائے مکان خالی ہوا کون سامان لطا ہوا واپس ضرور ملا چیزیں سامنے آئیں تو یادیں پر کرائی ارفاز کا علم ملا بیویوں نے کربلا کروکہ کی آواز دی کہ عباس اس آس تم نہیں ہو تمہارا عالم اس طاعت کیا جائے سکینہ کی مشک الوظر کا جلا ہوا چھولا رسول اللہ کی مصمت ایک ایک چیز سے گزرتی ہوئی زینب اپنی چادر تن پہنچی تو کربلا کا رکھ کر کے کہا کہ عباس یہ وہی اچھاتے ہیں دشا میں غیر وہاں لٹی گئی تھی لیکن کسی جیس کو بھی ہاتھ نہیں لگایا لیکن سب سے آخر میں چلے پیرہن نظر آیا جو خون بھرا ہوا تھا جس پر تنواروں کے نشان تھے تیروں کے نشان تھے نیزوں کے نشان تھے اور پیرہن کو اٹھا کر مدینہ کا رکیا آوازی کے نانا یہ وہی اپنی پیرہن ہے جو حسین بھرا ہوا مجلس حسین بھرا ہوا مجلس حسین بھرا ہوا زینب نے کربلا بھرا گازر پر سبایا دعائیں دی کہ اللہ تمہاری قردیوں کو آباد رکھے اس کے بعد کہا کہ تمہاری زمین پر قمانت چھوڑے جا رہی ہوں جب کبھی فرصت ملے اس مزار پرانا آنسوں کا نظرانہ پیش کرنا اشارت تھا مزار سکینہ کی طرف بشیر کو ساتھ کیا گیا قفلہ شام سے چلا سرزمینی راہ تک پہنچا تو اس راہ روا کے آج قفلے کو بجائے مدینہ کی طرف جانے کے کردیہ تک لے جانا جائے تک کہ اس مزار قبروں کی زیارت ہو جائے چنانچہ قفلے اہل حرم قربسکے کے مدینے کی جانے بروانہ ہوتا کربلا کی طرف بروانہ ہوا جو تاریخ بیویاں کربلا کی زمین پر پہنچی وہ تاریخ تھی بیس فرد جو اربعین حسین کے عنوان سے اربعین شہدہ کربلا کے عنوان سے کائنات کے کوش کوش میں بنائیں چاہتی ہے پیمبر اسلام کے صحبی جناب جابر یعنی اللہ حسین ساری موجود تھے سواریوں کا استغبال کیا زمین کروڑا پر بیویاں وارد ہوئیں پہلے سفر کی منزلیں یاد آئی کہ جو ہم اسی زمین پر آئے تھے تو ماؤں کی گوڑی آباد تھی سر پر وارد گسایا تھا امیرام کی گوڑویں علی ازغر ہوئی تھے علی اکبر موجود چیزہ دینے کے لیے اب غافلہ لور کر آیا ہیں گوڑیاں خالی ہیں بچے کچھ باتیں آئے مگر یتیم ہوگا بیویاں کچھ باتیں آئیں مگر سر پر وارد سے سایاں نہ رہا ماں انہیں اپنے بچوں کو آواز نہیں لیکن زینب نے آر محمد پر آم نہیں لیا بہتے سب کو ہدا تھی حضور مدار حسینی پر پہنچیں اب دل افسارے کو مدار حسین پر رکھا کہا حسین زینب آئی ہے زینب شرمندہ ہے زنیر کے سکینہ کو واپس نہ نہ سکیں اے حسین نہ مہرموں کا مجمع نہ ہوتا تو آپ کو بتاتی کہ زینب کی بازوں مرس شکرشان زینب کی پشت تازیانوں سے فکار ہیں مسلسل سات روز تک مصروف ماتم رہنے کے بعد قاتلات کربلا سے بتات میدار روانا ہوا اب دل افسس کیا ہوگا کہ مدینی سے لیکن مکے تک مکے سے لیکن کربلا تک کربلا سے لیکن کوفو تک کوفو سے لیکن شام تک ہر ایک راستے کے تقریمند تفسیلات تاریخ موجود ہے لیکن جس راستے اسے قافلہ کربلا سے مدینہ محفظ گیا ہے کوئی بھی تاریخ واقعہ نہیں ملتا کہا یہ ہو جاتا ہے کہ یزید نہیں چاہتا تھا کہ اگر اہلِ حرم کو ایسے کشی راستے سے لے جائے جہاں حکومت کے خلاف کوئی نہ کوئی والدات کری ہو جائے لہذا کن نام راستوں کا استعمال کرتے ہوئے قافلِ اہلِ حرم کو بشیر کے ساتھ دل کر مدینہ کو روانہ کر دیا گیا مختلف تاریخیں ہیں بہتحال انتظر میں نے کہا کہ تاریخوں پر ہماری بحث نہیں ہے وہ اپنی جگہ پر واقع ہے مصبتی اپنی جگہ پر واقع ہے مزارم اپنی جگہ پر واقع ہے اب غافلہ مدینہ واپس آیا ہے عزیزان اگرانی چند لگوں کی ذہبت ہے تصورات شد ہیں پھر یہی پر کہ انسان جب غطن سے نکلتا ہے لوڑتے واپس آتا ہے تو ایک کشش ہو جی ہے جو اس کو خود میں خود کھیجتی ہے اگر اس کی اولاد مطلب میں ہو تو موجود اولاد آنے والے والدین کا گھر والوں کا پیچری کے ساتھ انتظار کرتی ہے وقت زیانہ ہو گیا تو انتظار میں اور شدت پر جاتی ہے اب اگر حسین کی وہ ایک بیتری مدینے میں موجود ہے اب باس کا اگر ایک بیتر مدینے میں موجود ہے مدد غلر چکی قافلہ لوڑ کر واپس آنے کی ہمارا آ چکی تو بچے اچھی سے اپنے گھر والوں کا انتظار تھا جیچنی خمس پہنچی فاتح تصورہ کے کاموں میں کہ ساتھ حدری کا گیا ہوا قافلہ لوڑ کر واپس آتا ہے تو بچے اپنے سر پر سیاہ چادر ڈالی آواز دیکھی بھی نکل گئی کہ وطن میں آج شائع مصرحین آتے ہیں چلو چلو میرے بابا حزین آتے ہیں اور ایک بچہ تھا دوسرے اپنے باب میں انتظار ہے بشین کہتا ہے کہ اپنے باب میں انتظار ہوا لوگوں کا حجم سارکون پر رہتوں پر بردہ جانے لگا اتنی شدت ساتھ لوگ سارکر پر جنمہ ہو گئے کہ میرا گھوڑے پر سوار ہو کر چلنا مشکل ہو گیا تو پیادہ جانے لگا میں نے محسوس کیا کہ مجھنے میں کل بچہ میرے دامن کو فکر پر گھائیں میں نے نیچے نظر کی تو کیا دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ ہے کہ ہاتھ آئے کہ میں اس کی طرح میں توجہ ہو رہا ہوں میں بچے کو گوھے میں اٹھا لیا خیال آیا کہ مجمع زیادہ ہے بچہ کامسی نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ مجمع میں بچہ کھوٹا جائے گوش میں جا کر بچے سے میں نے کھوٹا جائے تو کون ہو کس کے بچے ہو تو بگا اس کے کہ بچہ بشین کے سوال کا جواب دیتا بچے نے بشین کے چہرے کو دیکھا کہا شاید سوال تو میرے پاہ سے جواب تجھے دینا ہوئے بشین کہتا ہے کہ بچے کے انداز نے بتایا کہ شاید بچہ کسی بڑے بات تو انسان کا بیتا ہے مجمع زیادہ جو پوش رہا ہے پوش رہا تو بچے نے سوال کیا کہ شاید خطرہ بتا دے یہ علم تو کہاں سے لے کر آیا ہے غافلہ جمع دل میں سے گیا تھا یہ علم تو میرے بابا کی دوش پر تھا اگر تو یہ بتا دے کہ میرا بابا خواب لگا رہا ہے گھر جاؤں گا نیا لبات پہلوں گا بابا کی استحبال کریں جاؤں گا بشین نے پوچھا تمہارے بابا کا نام تو بتاؤں بچے نے کہا میرے بابا کا نام ابباس شروع کو پی کیا کسان جادی تو بیتی ہو گئے تو انہیں بابا قبلہ کے میدان نے فراد کے کنارے ہاتھوں کو جتا آرام کر رہے گئے تو سفاگاروں نے حسینؑ آخری حاصلی کے منجل تھی قافل اہلِ حرم روزہِ رسول پر حاضر ہوا سلام پہنچایا بیویوں کا داخلہ ہوا انہیں کنزم آگے بڑھی انہیں رباب آگے بڑھی انہیں للا آگے بڑھی فاطمہ صحرہ سے ملاختوں کا فنزلہ شروعا ساری بیویوں میں سلام پہنچا دیا مگر علی کی بیتی زینبِ کمرہ ثانیِ زہنہ مرکسِ صورت ایک مطبع دروازہِ روزہِ رسول پر حاضر رکھ کر پڑی دیل تکھری ہو گئی احساس ہونے لگا شاید تُسُمِد میں طاحت نہ رہی کہ علی کی بیتی بغیر سہارے کھرے میں رہتا بڑی دیر تکھرہ رہنے کے بعد زینب کی زمان پر چلز کلمات جاری ہوئے کہا سلام علیکہ یا جدہ اے نانا آپ پہ زینب کا سلام ہو دوسرا جمعہ کہا نانا آپ زینب واپس تو آئی ہے تاج جمعہ کے زندہ کیسے رہ گئی اے نانا ملی علی اکبر کو اتھارا آواز پانا تھا مگر تاطرِ علی اکبر کربلا سے لے کر کوفہ کوفے سے لے کر شام تک نو کے نظر پر بلند کیا ہوا سفاری کے آس پاس گھما کرتا تھا نانا یہ مسئیبت ہے جو زینب قبر نے چاہتی بھاری تو چلی جائے گی مگر نہیں بھر سکتی شاید شاید جب سفر مکمل ہو چکا دلے زینب کی تمنہ ہوئی کہ کوئی تو ہو جس زینب نے ابھی تک ہر مسئیبت کا ہر بی بی کے لیے سہارا بنی ہے اس کی بھی کوئی خوشی بر سڑے اس کا بھی کچھ غم ہنکا ہو ایک بیٹی کے واسطے بنا سے بڑھ کر کون ہو سکتا تھا خواہش پیدا ہونکے ماں کی مدار پر جائے جائے روزہ فاطمہ کی زہرہ پر پہنچی آوازی کے امنا سفر مکمل ہو گیا سفر زہنے والا سفر میں رہنے والے کے لیے تحصہ ضرور لاتا ہے میں بھی ایک سو بات لے کر آئی ہوں یہ کہیں گے پیدا نے حسین کو مدار فاطمہ میں رکھا کہ امنا یہ حسین کا پیراہن ہے جس پر تنواروں کے نشان ہے تیروں کے نشان ہے اے امنا زینب حسین کو کھو کر آئی ہے اے امنا میں یزید کے دروار میں گئی میں کوفے کے بازا میں پھرائی گئی اے امنا جس اس راستے سے ہمارا سفر ہوتا تھا تماشاں دیکھنے والے کہتے تھے پاہی کی بہن ہے پتر مرزائے جاتے تھے آوازیں برند تھیں تماشاں دیکھنے والوں تماشاں دیکھو یہ علی کی بیٹی ہے یہ فاطمہ کی بیٹی ہے یہ رسل اللہ کی نوازی ہے واہ محمدہ واہ مصیبتہ واہ خربتہ کی صلاحل بلندہ میں صاحب ہیں میں صافتہ کرے، یہ جہاں اس کو حسنا